اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں برگزیدہ بندے ہوتے ہیں محبوب بندے ہوتے ہیں جو اللہ اللہ میں سارا وقت گزار دیتے ہیں دنیا داری سے ان کو کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا بس زندہ رہنے کے لئے جتنی ضرورت ہے دنیا داری ان کی اتنی ہوتی ہے وہ بھی ایک سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ کی روحانی فوج ہے روحانی غیبی مخلوق ہے اللہ کے ولی ان کی شان ہماری نظر سے اوجل رہتی ہے کیا شان ہے ان کی ہم نہیں سمجھ سکتے اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے ان کو بھیج دیتا ہے خاج باقی باللہ رحمت اللہ علیہ عدگا روٹ پہ جو ان کا مزار ہے کہاں سے آئے ہیں افغانستان کے پرے سے آئے ہیں خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کہاں سے آئے ہیں کہاں ایران سے آئے ہیں خاجہ قدب الدین بختی آرکاکی کہاں سے آئے ہیں حضرت شیخ ابوبکر توسی حضرت خاجہ شمس الدین اعتاد اور جتنے بزرگ ہیں میں تو دلی کی بات کر رہا ہوں ساری دنیا میں ساری دنیا میں اللہ نے اپنے ولیوں کو بھیجا ہے اور جس سے جو کام اس کے سپرز کیا وہ اس نے انجام دیا انہی میں سے ایک خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ ہے اللہ کے ولیوں کا احسان صرف ایک فرقے پہ نہیں ہے پوری امت پہ ہے پوری امت کے لیے ہے خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ جب ہندوستان میں آئے کچھ اکا دکا مسلمان تو تھے لیکن ایک ماحول ایسا تھا بدپرستی والا آپ دیکھئے سوچئے اپنے آٹھ دس ساتھیوں کے ساتھ کتنے دور سے تشریف لائے نہ ان کا یہاں کوئی ہوتل تھا نہ ان کا مکان تھا نہ ان کا کوئی گیس ٹھاؤس تھا نہ ان کے مہمان تھے نہ ان کے خاطر توازو کرنے والے تھے اللہ کے ولیوں کی ایک مخلوق ایک جماعت تھی جو آگئی اجمیر شریف میں گئے وہاں کا جو راجہ تھا اس نے مخالفت کی آپ نے سب واقعہ سن رکھا ہے انہا ساگر کا پانی ایک لوٹے میں آگیا راجہ کے اونٹ جو بیٹھے تو بیٹھے ہی رہ گئے خاجہ نے جب حکم دیا اجازت دی جب کھڑے ہوئے یہ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو یہ قدرت دیتا ہے چونکہ وہ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں اور ان کی آجزی اور انکساری زندگی ایسی ہوتی ہے کہ چوبیس گھنٹے میں صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا روٹی کا کھاتے تھے وہ بھی کبھی دال سے کبھی پانی سے زیادہ تر روزے رکھتے تھے لیکن عوام کے لئے کھانا چلتا رہتا تھا لنگر چلتا رہتا تھا عوام کے لئے بہترین کھانا پکتا تھا لیکن خاجہ صاحب خود جو کھاتے تھے بس پچیس تیز گرام بروٹی تقریباً اور دال یا پانی وہ اللہ کے مقرب نیک بندے ہوتے ہیں آج دیکھئے ان کا لگائے وہ جو پودا ہے یہاں پر پودا اسلام کا پودا ساڑھے آٹھ سو برس پہلے جو انہوں نے یہاں پودا لگایا تھا آج دیکھئے ماشاءاللہ کتنا شاندار پھلدار ہے اس وقت میں اگر سو دو سو آدمی ہوتے تھے تو آج پچیس کروڑ ہیں ایک ایک آدمی الحمدللہ ایسا ہے کہ وہ ہزاروں ہزاروں آدمیوں کو کھانا کھلا دے تو اللہ کے ولیوں کو ہماری آپ کی ضرورت نہیں ہوتی وہ تو اللہ کی مخلوق ہے نیک مخلوق ہے انہوں نے جتنی عبادت کی اتنی عوام کی خدمت بھی کی انہوں نے ہندو مسلم نہیں دیکھا انہوں نے اللہ کا بندہ دیکھا آج بھی اللہ کے ولیوں کے آستانوں پر ہر فرقے کے لوگ جاتے ہیں گنگا جمنی تہذیب کمیونل ہارمنی سامپردائک صدباؤ اگر آپ کو دیکھنے ہو آپ کسی بھی درگاہ پہ چلے جائیے اور ابن شریف کی درگاہ کا جو آپ دیکھیں گے منظر جا کے وہ بندوں کا دیاوہ نہیں ہے وہ اللہ کا دیاوہ ہے اور جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گا وہ بندوں کا نہیں ہے وہ آقای جو جان صلی اللہ علیہ وسلم نے خاجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی کو اپنے خاص توجہ سے مدینہ منورہ سے حکم دیا مہین الدین جاؤ ہندوستان میں جاؤ یہ اللہ کے رسول کا لگائے وہ روحانی پودا ہے آج ہمیں تو خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے جو بھارت کے پردان منتری ہیں نرندر موڈی جی وہ بھی چادر بھیٹتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ خاجہ کے جو خدمت محبت اخوت بھائی چارہ اور اتحاد جو خاجہ صاحب کی جو خدمات ہیں اس کے انمٹ نقوش آج ہندوستان میں موجود ہیں وہ ایک مثال ہیں وزیر آزم بھی کہہ رہے ہیں وزیر دفاع جو ہمارے راجنات سنگھ ہیں انہوں نے بھی چادر بھیجی جو دلی کی لیفٹرن گورنر ہے انیل بیجل انہوں نے بھی چادر بھیجی جو دلی کے وزیر آلہ ہیں اروند کے جلیوال انہوں نے بھی چادر بھیجی اور پھر نہیں کتنے ہیں یہ تو مثال دے رہا ہوں میں آپ کو کون لوگ ہیں یہ بس اللہ کی مخلوق ہے اللہ کے ولی اللہ کی مخلوق ہوتے ہیں آپ مانے یا نہ مانے کوئی فرق نہیں پڑے گا ان کی زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا مانو گے تمہارا فائدہ ہے کیونکہ انہوں نے وہی راستہ دکھایا جو شریعت کا راستہ ہے انہوں نے اپنا کوئی دین نیا نہیں بنایا وہی قرآن وہی حدیث لیکن اللہ کے ولیوں نے ہمیں زندہ رہنے کا راستہ سکھایا اسی کو آج جو نیتا بھی ہے نا جو لیڈر ہیں راج نیتا جو سیاسی لوگ ہیں چاہے مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں لیکن یہ ضرور مانتے ہیں کہ ان کے آستانے پہ پیار و پریم کی گنگا بہتی ہے یہ مانتے ہیں آج بھی اور مانیں گے حقیقت ہی ہے اگر خاجہ صاحب کی زندگی آپ پڑھ کر دیکھیں گے تو اس میں آپ کو یہی ملے گا کہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے اتنی محنت نہیں کری جتنی یہاں کے غیر مسلم بھائیوں کے لیے کری اسی لیے ہزاروں سیکڑوں آدمی ہزاروں لوگ اسلام قبول کر لیا انہوں نے یہ نہیں کہا کلمہ پڑھو تو اللہ کے ولیوں کی زندگی جو ہے نا مجھے یاد آتا ہے کہ کسی نے شاہد نے کہا مٹا دے اپنی ہستی جو کچھ مرتبہ چاہے مٹا دے اپنی ہستی جو کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلدار ہوتا ہے جب تک دانہ مٹی میں نہ پڑے اس وقت تک گلے گلدار نہیں ہوتا لوگا